کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو ایک دو دن میں انصاف مل جائے گا دو دن کے اندر اور آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزا موت کا خدشہ ہے اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزا سزائے موت ہو سکتی ہے اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا لائز نے تو آپ کو بتایا کہ ہم تو ایز ای فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام انصاف کا آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کی ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کروس اگزیمنیشن جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائیفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائز ہیں وہ ان کی کروس اگزیمنیشن کریں اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہیں وہ انتظار کر رہے تھے جب کروس اگزیمنیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا تو انہوں نے کوٹ کی طرف سے دو پروسیکیوشنی کے دو لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیئے ان کو سوال بتا دیئے اور پانچ پانچ منٹ اتنا اتنا ضروری کے وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانچ پانچ منٹ میں ان کی کروس اگزیمنیشن ہو کر ان کو فارق کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی چل رہے ہیں اور لگتا یہ کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ پانچ تاریخ تک ان کو سزا سدا دی جائے گی میرے خیال میں انہوں نے سوچ ہے کہ نجم سیٹی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر دو دن کے اندر ہی جس سپیٹ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں صبح سے ہم لگے ہیں دس ساڑھے نو دس بجے سے لے کر اور اب ساڑھے سات بج گئے ہیں اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے بٹنسز کو تو دکھ ہے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں ہم سڑکوں پہ کیا ہم بالکل جس دروازے کو کھٹ کٹانا پڑے ہم کھٹ کٹائیں گے اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے مہربانی شکریہ کوئی شوال مہم کہا جا رہا ہے کہ آزم خان صاحب کے سامنے بھی جیرہ نہیں کرنے تھی کہ خان صاحب کے وکیلوں کو بلکہ سرکاری جو پراسیکیشن تھی انہوں نے ہی جیرہ کر کے وہ معاملہ نپٹا دیا یہ کیا ہوا یہ کیا ڈیولپمنٹ دیکھیں آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی ان کو پتا ہوگا لوئرز یہاں صبح کھڑے تھے انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے انصاف کیسے دیا جا رہا ہے جو لوئرز ہیں وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھی اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچائے کہ لوئرز باہر کھڑے ہیں عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لوئرز کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جا کے شور مچائے یہ انصاف کا طریقہ ہے اور آج جو جیج صاحب ہیں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو ایک دو دن میں انصاف مل جائے گا دو دن کے اندر اور آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزا موت کا خدشہ ہے اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزا سزا موت ہو سکتی ہے اور آج جو کوٹ روم میں ہو رہا تھا لائز نے تو آپ کو بتایا ہم تو ایز ای فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام انصاف کا آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کروس اگزیمنیشن جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائیفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائز ہیں وہ ان کی کروس اگزیمنیشن کریں اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہیں وہ انتظار کر رہے تھے جب کروس اگزیمنیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بلکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا تو انہوں نے کوٹ کی طرف سے دو پروسیکیوشنی کے دو لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیئے ان کو سوال بتا دیئے اور پانچ پانچ منٹ اتنا اتنا ضروری کہ یہ وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانچ پانچ منٹ میں ان کی کروس اگزیمنیشن ہو کر ان کو فارق کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی چل رہے ہیں اور لگتا یہ کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ پانچ تاریخ تک ان کو سزا سدا دی جائے گی میرے خیال میں انہوں نے سوچ ہے کہ نجم سیٹی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر دو دن کے اندر ہی جس سپیٹ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں صبح سے ہم لگے میں ساڑھے ناؤ دس بجے سے لے کر اور اب ساڑھے سات بج گئے ہیں اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے بٹنسز کو تو دکھ ہے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں ہم سڑکوں پہ کیا ہم بلکل جس دروازے کو کھٹ کٹانا پڑے ہم کھٹ کٹائیں گے اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے مہربانی شکریہ کوئی سوال دیکھیں آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی ان کو پتا ہوگا لوئرز یہاں صبح کھڑے تھے انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے انصاف کیسے دیا جا رہا ہے جو لوئرز ہیں وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھیں اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچائے کہ لوئرز باہر کھڑے ہیں عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لوئرز کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جا کر شور مچائے یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوھر بانوں وہاں باہر آئی ہیں لوئرز کو بلانے آپ یہ سوچیں یہ انصاف کا طریق ہے اور آج جو جج صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ آپ نہیں پیش ہوئے ساڑھے نو بجے تک اس لیے ان کی کروس اگزیمنیشن ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہمارے انہوں نے کہا ہم ان کو جج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کروس اگزیمنیشن کرنے کی تو اگر یہ انصاف ہے تو سٹیٹ لائرز ہی کر رہے تھے وہ سٹیٹ لائرز جن کو پروسیکیوشن والے دو لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے میچ فکسٹ عمران خان کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جاج جیوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت دیکھیں انصاف جب دیا نہیں جاتا تو پھر لیا جاتا ہے اور جب یہ اب بھی ذرا سینٹنسنگ کر دے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے مہم اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی گیا سکتی مگر یہاں کرتی گئی ہے تو آپ ہائے پورٹس میں جاری ہیں اس کو چیلنج کرنے کی کیونکہ پہلے بھی بلکل ہمارے کر دیا گیا دو دفعہ دیکھیں دو پیٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک ہیومن رائٹس کیا ایک ان کی کنوکشن کی ہے جو ناہلی کی جو ختم نہیں کی جاری وہ دو روز خان صاحب لائٹس سے پوچھتے ہیں کہ پیٹیشنز کا کیا بنا تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے یہ اب صاحب یہ نائنٹھ میں کے کیس کی بات کریں ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں اور دوسرے کیس کی جو پیٹیشنز گئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ وہ نہیں سنی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کے سوال کا جواب کہ ان کو انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے ہمیں سٹیٹ دیفنس نہیں چاہیے ہمارے اپنے لائز آئیں گے ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ یہ ہمیں جانتے ہیں نہ ان کو کیس کے بارے میں پتا ہے نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے نہ ہمیں سٹرٹیجی بتائی ہے ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے جج صاحب نے کہا بلکل دسمیس کر دی یہ پیٹیشن انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے زبردستی تھوپا گیا ہے ان کو ہمارے اوپر اچھا میڈم یہی بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پیٹیشنز ہے وہ نہیں سن رہی ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ آمیر فاروق جو جیسے ہم وہ وہاں بیٹھے میں ہیں آپ کی درخواستوں پر جو اسمات نہیں ہو رہی آج جو دیکھا آپ نے کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چر رہی ہیں تو آپ کام پیٹیشن فائل کریں گی یہ بھی ہمارے لائر سلمان سفدر صاحب آئیں گے یہ سوال آپ ان سے ضرور کی جائے گا کیونکہ سٹریٹیجی وہ بنائیں گے جو میرے آپ کی لائے ایکسٹیوزی میرے آپ سے سوال ہے میرا آپ نے بھی فریکس کورکس کے دوران کہا تھا کہ لوگ نکلے ہیں باہر آئیں اب تو کل لوگ نکلے تھے جو گرفتار ہوئے ہیں کیا آپ کو اپنی کمپین کے علاوہ اتنا ٹائم ہے کہ ان کی ذریعہ کروئیں جی جی بالکل آئیل ایف فیلڈ میں ہیں اور آئیل ایف الیٹ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو نکال دیں گے بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ لیکن پہلے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کو گرفتار کیا کیوں گیا ہے پہلے آپ یہ سوال پوچھیں